ہیلو فرنڈز لافانی دنیا میں خوش آمدی اور میں ہوں اے ایم کے دوستو تیار ہو جائیں اور ایسٹرانوٹس کا ڈریس پہن لیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سائنس دانوں نے دھون لیا ہے ٹائم اور اسپیس میں سفر کرنے کا شورٹس راستہ جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں وارم ہولز کے بارے میں دوستو بلیک ہولز سائنس دانوں کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے ایک پرسرار راز بن چکا ہے بلیک ہولز ایک ایسا راز بن چکا ہے جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا مگر سائنس دانوں نے بھی ٹھان لیے کہ وہ اس کی تحقیق کرتے رہیں گے لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ سائنس دانوں نے ہمارے کہکشاں میں پائے جانے والے دو بلیک ہولز کو وارم ہولز کا نام دے دیا ہے جی ہاں دوستو وارم ہولز یہ وارم ہولز وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے میں ہی لے جائیں گے یا پھر آپ کو پاسٹ یا فیوچر کا سفر کروا سکیں گے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھرا ہوگا کہ اچانک یہ بلیک ہولز وارم ہولز میں کیسے تبدیل ہو گئے یا پھر یہ سوال اٹھرا ہوگا کہ آخر یہ وارم ہولز ہیں کیا اور آخرکار یہ ہمیں اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں ان سوالاتوں کی جوابات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں لیکن دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکیں دوستو وارم ہولز کیا ہے اس بات کا جواب ہم آپ کو ایک کارٹون مووی کے ذریعے دیں گے آپ نے کارٹون دیکھا ہوگا جس کا نام ہے بینٹین ایلین اس میں بینٹ اکثر ایک چمکدار جگہ سے سفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بینٹ اسے اپنی مرضی سے کبھی بھی کھول لیتا ہے اور اس میں داخل ہو کر کسی بھی دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے جہاں ایک چمکدار جگہ موجود ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک ہزاروں کلومیٹر کا راستہ پلک جھپکتے ہی تیہ کر لیتا ہے بینٹ جس ٹکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوتا ہے یا جس ٹنل میں سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اس کو سائنسی زبان میں وارم ہول کہا جاتا ہے دوستو حالیہ تحقیق میں پیزکس کے سائنس دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک ہولز ہی وارم ہولز ہوں جن سے دوسری دنیا میں جایا جا سکتا ہے اور سائنس دان کا دعویٰ ہے کہ ان کا پتہ ہم نے پہلے ہی لگا لیا تھا سائنس دانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے اور حالیہ انہوں نے دو بڑے بلیک ہول جن کو میسیف بلیک ہول کہتے ہیں ان کی تصویر کشی بھی کی ہے جن بلیک ہول میں سے ایک بلیک ہول کا نام سیجیٹیریس اے اور سیجیٹیریس بھی ہے وارم ہولز در حقیقت کائنات میں ایک قسم کے فرضی بریجز ہیں جو ایک کونے کو دوسرے کونے سے جوڑ دیتے ہیں جو اسپیس اینڈ ٹائم میں منسلک دور دراز کی کائنات کو آپس میں جوڑنے کا کام بھی کرتے ہیں یعنی کہ دو کائناتوں کے درمیان یہ وارم ہولز ایک پوائنٹس کا کام کرتے ہیں پوائنٹ اے اینڈ پوائنٹ بی اسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہولز ہی اصل میں وارم ہولز ہیں جو ایک کائنات کو دوسری کائنات سے جوڑ رہے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کرونوں میل کا سفر نو ٹائم میں انجام دینے کا کام کریں گے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ وارم ہول نہ موجود ہوں تو اگر روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو ایک کائنات سے دوسری کائنات کا فاصلہ کرونوں نوری سال پر مبنی ہے جو کوئی بھی انسان اپنی ایک زندگی میں نہیں کر سکتا ماہرین کئی دہائیوں سے بلیک ہولز کو سمجھنے کے لیے اپنی تحقیق جاری رکھے ہوا ہے دوستو جیسے کہ بلیک ہولز کا نظریہ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا اسی طریقے سے وارم ہولز کا نظریہ بھی آئنسٹائن نے ہی پیش کیا تھا وارم ہولز کو آئنسٹان روزن بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ ایک تھیورٹیکل طریقہ ہے جس میں دو اسپیس ٹائم کو آپس میں بینڈ کر دیا جاتا ہے اور ایک جگہ کو دوسری جگہ سے ملا دیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم کسی اغبار کو اپر سے یوں موڑ دیں تو جو ایک کونہ تھا یعنی کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کا ڈسٹنس تقریباً ختم ہو جائے گا آئنسٹائن کا ماننا ہے کہ جب ہم اسپیس اینڈ ٹائم کو آپس میں بینڈ کرتے ہیں تو اس جگہ پر ایک ٹینل بن جاتی ہے اور وہ ٹینل ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک with no time لے جانے کا کام کرتی ہے یہ ٹینل چند میٹر سے لے کے کئی نوری سال تک بھی ہو سکتی ہے دراصل دوستو یہ وارم ہول لمبی دوری کے مقامات کا ایک شورٹ کٹ رستہ ہے دوستو جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وارم ہول صرف پوائنٹ اے یا پوائنٹ بی تک لے جانے کا کام نہیں کرتے بلکہ یہ آپ کو ٹائم میں بھی ٹریول کروا سکتے ہیں ان کی کہانی اسپیس اینڈ ٹائم کے فیبرک سے شروع ہوتی ہے جب نیوٹن نے گریوٹیشن کو ایک کانسٹنٹ کرار دیا تھا نیوٹن نے یہ تو بتایا تھا کہ لاؤ آف گریوٹیشن کے حساب سے ایک بڑی باڈی ہمیشہ چھوٹی باڈی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے مگر وہ اس کا ریزن بیان کرنے سے کاثر رہا مگر ان دو باڈیز کے درمیان میں جو قوت یا مائگنیٹک پیلڈ یا جس کو نیوٹن گریوٹی کا نام دیتا تھا اس کو کبھی خود سے ثابت نہیں کرتا تھا اور گریوٹی کیسے کام کرتی ہے اس کو آئنسٹائن نے ثابت کیا آئنسٹائن نے گریوٹیشنل فورس کی ایک مکمل تصور پیش کیا اس نے یہ بتایا کہ درحقیقت گریوٹی ٹائم اینڈ اسپیس کے فیبرک میں پڑھنے والے خم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ درحقیقت یہ اسپیس اینڈ ٹائم ہی ہے جس پر یہ تمام کائنات بچھی ہوئی ہے اسپیس اینڈ ٹائم کو ہم چھو یا محسوس نہیں کر سکتے یہ انسانی سوچ کی ڈائمینشن سے بہت آگے کی چیز ہے نائنٹین تھارڈی فائیٹ میں آئنسٹائن اور نیتھن روزن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ کائنات میں ایسے بہت سے بریج موجود ہو سکتے ہیں جن بریجز کے ذریعے بہت لمبی دوری کو بہت ہی کم وقت میں ٹیگ کیا جا سکتا ہے وارم ہول در حقیقت ایک لمبی دوری کی دو ڈیفرنٹ سطح پر موجود ہوتے ہیں جب ہم اس فیبریک کو آپس میں موڑ دیتے ہیں تو وہ جو پوائنٹ اے تھا وہ پوائنٹ بی کے بلکل اوپر آ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹینل بن جاتی ہے جس کو ہم وارم ہول کہتے ہیں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئنسٹائن خود بھی اپنی اس انقلاب برپا کر دینے والی تھیوری سے ناخوش تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ تھیوری ادھوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے وارم ہولز کی پرڈکشن تو کی جا سکی ہیں مگر آج تک کوئی بھی وارم ہولز دریافت نہیں کیا جا سکا شاید نیئر فیوچر میں ہم کسی وارم ہول کو ڈسکور کر لیں ہاں مگر ایک آرٹیفیشل وارم ہول آلڈی بنایا جا چکا ہے لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس میں سے کسی انسان کو سفر کروایا جا سکیں وہ صرف اتنا ہی بڑا ہے کہ اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈیٹا پاس کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا ہے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ڈیویل سکیں